ہلو فرنز جائے ماتا دیکھ کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ سب کو جنماشت می کے ہاردیک ہاردیک شب کامنا ہے اور وشیش روپ سے کیسا پارٹ بتانے جاری ہوں آپ سب کو اس جنماشت می پر ایک توفے کے روپ میں جو کہا جاتا ہے کہ اس اتنا شکتیشالی ہے کہ کسی بھی شترو کو دو منٹ میں پچھاڑ کے وہ گرا سکتا ہے ایسا ہی شکتیشالی استوطر ہے بھگوان نرسنگ کے کوچھ کا پارٹ جو کہا جاتا ہے کہ پرہلات مہراج نے بھگوان کی استوطی کے روپ میں گایا تھا اور یہ کوچھ ہر پرکار کے پنیے کو پردان کرتا ہے سبھی اپدرووں سے آپ کی رکشہ کرتا ہے آج کے سمیے میں جب ہر ویکتی چاہتا ہے کہ اس کا گھر پریوار سبھی طرح کی نکرات مکتاؤں سے نیگٹیو وائب سے بچا رہے لیکن انسان میں عرشہ دویش ہونے کے کارن اتنا سادہ بڑھ گئی ہے جلن بھاونہ کہ لوگ ایسا رہنے نہیں دیتے دوسروں کو خوش رہنے نہیں دیتے ہیں دوسروں کی سفلتہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور جانے ان جانے آپ کے اوپر نکرات مکتا کو ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کے گھر میں انعوشک روپ سے کلہ مچتی ہے اداسی چھائی رہتی ہے اور آپ کے کام کاجویپار میں بھی کئی پرکار کی دکتیں آنے لگتی ہیں تو ایسے میں آپ بھی اگر بھگوان نرسنگ کے یہ دیویے کوچ کا پارٹ کرتے ہیں چاہے آپ سویم سے پڑھیں یا سن سکتے ہیں تو اس سے سبھی طرح کی نیگٹیوٹی سے بچائے جا سکتا ہے وشیش روپ سے جنماشتھمی کے افسر پر کیجئے اور آگے نیم بتاؤں گے کہ جنماشتھمی کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو اس پارٹ کو کس پرکار سے کرنا ہے کہا جاتا ہے کوئی بھی تنتر منتر ٹونے ٹوٹ کے بیماریوں سبھی سے بچاؤ کے لیے یہ ایک رامبان اپائے ہے تتکالک لاب ملتے ہیں اس سے گرہ بادہ سے بھوت پرید بادہ سے منو ویجیانک اگر کوئی دماغ میں وکار آ گیا ہے نکراتمکتہ ہو گئی ہے ڈر لگتا ہے آپ کو اصورکشہ یعنی انسیکیورٹی کی بھاونہ آ گئی ہے آپ کے گھر میں اگر زبردست واسطو دوش ہے تو ایک لوٹا جل رکھ لیجے اپنے سامنے گھر کے اشان کون میں لڈو گو پال کے سامنے اور اس پارٹ کو رات میں بارہ بجے آپ ضرور سنیں چمتکارک روپ سے ترنت ہی آپ کے کام ہونے لگیں گے اس جل کو بعد میں آپ کو پورے گھر میں چڑکاؤ کرنا ہے چاہے تو آپ بھی بھی سکتے ہیں آئیے بھگوان نرسنگ دیو کا دھیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اوم اگرم ویرم مہا وشنوم جلنتم سروتو مخم نرسنگم بھیشنم بھدرم مرتیو مرتیو نمامیہم اوم ہے کردھ ایوام شور ویر مہا وشنوم آپ کی جھوالا ایوام تاپ چاروں دشاؤں میں پھیلی ہوئی ہے ہے نرسنگ دیو پربھو آپ کا چہرہ سرو ویعپی ہے آپ مرتیو کے بھی یم ہو اور میں آپ کے سمکش آتما سمرپن کرتا ہوں اس پرکار سے سمرپن کرتے ہوئے پربھو کا دھیان کیجئے میں ہندی میں بھی ساتھ ساتھ میں پارٹ کروں گے تاکہ جو لوگ سنسکرٹ نہ سمجھے وہ ہندی میں پارٹ کر کے سچے دل سے نرسنگ پربھو کے سمرپت ہو کر کے اپنے کشنوں کا نوارن کر سکے اب میں پرحلات مہراج دوارہ بولے گئے یہاں اتینت ہی پوٹر ہے اور سبھی پرکار کی بادھاؤں کو دور کرتا ہے سبھی کو سرکشہ پردان کرتا ہے سرو سمپت کرم چیو سورگ موکش پردائکم دھیاتوا نرسنگ دیویشم ہیما سنگھاسن ستھتم اس کا وچکا پارٹ کرتے سمیں جو منوشی بھگوان نرسنگ جو کی سمست دیوتاؤں کے سوامی ہیں اور سوڑن کے سنگھاسن پر وراجمان ہیں ان کا دھیان کرنا چاہیے اس پرکار وہ ہر پرکار کی سمپتی ایوام سکھوں کا اوبھوک کر کے سورگیہ گرہوں اور موکش تک کو پرابت کر لیتا ہے جن کا مکھوکرال ہے اور جو تین نیترو والے ہیں اور شرد ریتو کے چندر کے سمان دپتیمان ہے جن کے وام بھاگ میں شری لکشوی ماتا شو بھائی مان ہے سدھ پوروشوں کے دوارا جن کی اپاسنا ہوتی ہے اور ان کا روپ سبھی بھوتک اور آدھیات میں ایک دونوں طرح کے سکھوں کا آشرے ہے چتر بھجم کومل آنگم سوڑن کنڈل شو بیتم شری یا سوشو بیتو رسکم رتن کے یور مدرتم چار بھجاؤں اور کومل شریر والے نرسنگ بھگوان سوڑن کنڈل سے آبھوشت ہیں وکش ستھل پر سندر فولوں کا ہار شو بھائی مان ہے اور ان کی بھجائیں رتنوں سے یکت آبھوشنوں سے سوشو بیت ہے تپت کانچن سنکاشم پیت نرمل واسنم اندر آدھی سر مولیست سورن مانکیا دیپتی بھی جو تپے پگھلے ہوئے سونے کی طرح سندر دیویا پیلے وستر شریر پر دھارن کیے ہیں وہ اندر کے نرتیتو والے بھوتک لوکوں تتھا سانسارک شیطر سے پرے ہیں اور بھوتک تتھا آدھیاتمک استیتو کا مول کارن ہے نرسنگ بھگوان کے مکٹ پر جڑیت سریشت منی کی دیپتی سے وہ سوشو بیت ہے جن کے دونوں چرن اتینت سندر ہیں اور جن کی ستوطی گروڑ جی شردھا کے ساتھ ونمر ہو کر کرتے ہیں وہ نرسنگ بھگوان شنگ چکر گدہ آدھی شستروں سے شبھائی مان ہے ایسے آنند ساگر شی لکشمی نرسنگ بھگوان کا دھیان کر کے سادک کو نرسنگ بھگوان کو اپنے ہردے کمل پر ستھاپت کر کے اس منتر کا پتھن کرنا چاہیے سنسارگی رکشہ کے لیے پرکٹ ہوئے نرسنگ دیو بھگوان جو سبھی گرہوں اوب گرہوں کی رکشہ کرتے ہیں میرے مستق کی بھی رکشہ کرے سوہرد کمل سم واسم کرتواتو کوچم پٹھےت نرسنگوں میں شرح پاتو لوک رکشاتم سمبھوہ سرویویاپی اور بلشالی نرسنگ بھگوان جو ستمب سے بھی پرکٹ ہو جاتے ہیں سوارگو اپی ستمب واس فالم میں رکشتو دھنن نرسنگوں میں درشو پاتو سو مسور یاگنی لوچنہ میرے مستشک میرے وانی اور میرے کرم فلوں سے میری رکشہ کرے سوری کے سمان اگنی نیتر والے نرسنگ بھگوان میرے نیتروں کی رکشہ کرے شرطی میں پاتو نرحری منی وریا ستتی پریا ناسام میر سنگ ناساستو مخم لکشمی مخا پریا سرشت رشیوں کی ستتی کے دوارا پرسن رہنے والے نرسنگ بھگوان میرے کانوں اور سمیتی کی رکشہ کرے سنگ کی ناسکہ والے بھگوان نرسنگ میرے ناسکہ کی رکشہ کرے اور بھاگے کی دیوی لکشمی جی کو اتی پریا مخوالے نرسنگ بھگوان میرے مخ کی رکشہ کرے سروا ودیا دھپہ پاتو نرسنگ ہو رسنام مما وقترم پات وندو ودنہ صدا پرحلاد وندت سمپورن ودیا اور سبھی ویجیانوں کی ادھیپتی نرسنگ بھگوان میرے سواد کی اندریہ جیوہا کی رکشہ کرے پرحلاد مہراج کے دوارا وندت اور پرنیمہ کے چندرمہ کے مخ سمان تیجسوی بھگوان نرسنگ میرے چہرے کی رکشہ کرے نرسنگ پاتو میں کنٹھم سکندھوں بھو بھرنانت کرتہ دیویاس ترشو بھیتہ بھجو نرسنگ پاتو میں بھجو ہے بھگوان نرسنگ میرے کنٹ کی رکشہ کرے سنسار کے بھار کو گرہن کرنے والے عدود چمتکار والے دیوی اسٹروں سے سشوبیت بھگوان نرسنگ میری بھجاؤں کی رکشہ کرے کرو میں دیو وردو نرسنگ پاتو سروتہ ردیم یوگی سادھش نیواسم پاتو میں حری دیوتاؤں کو وردان دینے والے بھگوان نرسنگ میرے ہاتھوں کی رکشہ کرے ہے نرسنگ بھگوان آپ میری چاروں اوڑ سے رکشہ کرے یوگیوں کے ہردے کمل میں نیواس کرنے والے بھگوان شریحری میرے ہردے کی رکشہ کرے مدھیم پاتو ہرنیاکش وکشا ککشی ودارن نابھیگ میں پاتو نرحری سونابھی بھرمہ سنسٹتہ ہرنیا کشوپو کی چھاتی اور ادر کو چیرنے والے بھگوان نرسنگ میرے مدھی بھاگ کمر کی رکشہ کرے جن کی نابھی سے اُتھپن بھرمہ جی کے دوارہ ان کی ستتی ہوتی ہے ہے بھگوان نرسنگ آپ میری نابھی کی رکشہ کرے بھرمہانڈ کو ٹیہ کٹیام یس یاسو پاتو میں کٹیم گویاں میں پاتو گویاں نام منترانام گویاں روپ دھرت جن کی کٹی بھاگ میں کروڑو بھرمہانڈ ہے ایسے بھگوان نرسنگ میرے کٹی بھاگ کی رکشہ کرے گوپ نیہ منتر میں گوپ روپ سے نیواز کرنے والے بھگوان نرسنگ میرے گوپت بھاگ کی رکشہ کرے اُرُو منو بھوہ پاتو جانونی نر روپ دھرت جنگے پاتو دھرا بھار حرطہ یو اسونری کے سری بھگوان نرسنگ جو من کی طرح ہی ویگوان اور مول کام دیو ہیں میرے جانگوں کی رکشہ کرے آدھا منوشے اور آدھا سنگ روپ میں پرکٹ ہو کر پریتھوی کے بھار کا نیوارن کرنے والے بھگوان نرسنگ میرے جانگوں کی اور گھٹنوں کی رکشہ کرے سورے راج پردہ پاتو پادو میں رہ ریشور سہس رشیر شا پرشہ پاتو میں سر وشستنم اندر کو سورگی ایشوری پردان کرنے والے بھگوان نرسنگ میرے پیرو کی رکشہ کرے منوشے اور سنگ کے سنیوکت روپ میں سروچ نینترک اور سہس رشیروں والے سروچ بھوگ کرتا میرے پورے شریر کی ہر طرف سے اور ہر طرح سے رکشہ کرے مہوگرہ پوروطہ پاتو مہا ویراغر جوگنی تہ مہا وشنر دکشنے تو مہا جوالاست نیراؤ تو منتروں کو گتی پردان کرنے والے بھگوان میری سب دشاہوں سے رکشہ کرے ہے مہا ویر نرسنگ بھگوان مہا اگر روپ سے پورو دشاہ میں اور دکشن پورو دشاہ میں جس کی ادیکشتہ اگنی نے کی ہے میری رکشہ کریں ہے مہا وشنو بھگوان دکشن دشاہ میں میری رکشہ کریں اور مہا جوالا کی چمک والے نرسن مہا بھگوان دکشن پشن دشاہ میں میری رکشہ کریں پشن پاتو سرویشو دشی میں سروت مکہ نرسن گہ پاتو وائی ایویام سوم میام بھوشن وگرہ سرویشو پشن دشاہ میں میری رکشہ کریں اور سبھی طرف سے مقدارن کرنے والے بھگوان کرپیا مجھے ہر دشاہ سے بچائیں بھگوان نرسن اتر پشن دشاہ سے میری رکشہ کریں جو وائیو دوارہ نینترت ہے اور بھگوان نرسن اتر دشاہ سے میری رکشہ کریں جہاں سوم چندرما رہتے ہیں یہ شان پاتو بھدروں میں سرو منگل ادا کہ سنسار بھائی ادا پاتو مردی اور مردی اور نرکے سری سرو منگل کرنے والے نرسن بھگوان اتر پور اشان دشاہ جو سوری دیوتا کی دشاہ ہے وہاں سے میری رکشہ کریں اور سنسار کے سرو کارن کے کارن بھگوان نرسن مردی کے بھائی سے میری رکشہ کریں میرے اس بھوتک سنسار میں جنم تتہ مردی کے چکر سے میری رکشہ کریں ادھم نرسن کوچ پرہلاد مک مند تہ بھکتی مان پٹھے نتیم سرو پاپ پرم 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 مک مک پرم 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 یا شرون سے مانوش پتر وان دھنو وان اور درگ آیو ہو جاتا ہے اور اس سنسار میں جو بھی اچھا کرتا ہے اس کو پرم مانوش جو ویجائی ہونے کی اچھا رکھتا ہے وہ سرو ویجائ کو پرم لکھتا شب کر مول دھر تم ی سد ی کر م سد دھ یا یدی کوئی مانوش اپنی بہا پر یا سرو شب پر پر شردھا پوروک اس کوج کا پتھن کرتا ہے شرون کرتا ہے وہ سبھی منوانچی تچھاؤں کو پرابت کر لیتا ہے اور انتکال میں نرسنگ تتو کو پرابت کرتا ہے گرج انتم گرج یانتم نجبوج پٹلم سوٹ یانتم حرانتم دیپیام تم تاپ یانتم دیوی بوجی دتیجم چھے پیانتم رسانتم کرید انتم روش یانتم دشی دشی ستتم سم بھرم تم حرانتم بھگوان نرسنگ جوڑ سے دہارتے ہیں اور دوسرے سبھی جیووں کی شکتی کے کارن ہے وہ اپنی انیک بھجاؤں کے دوارہ راکشسوں کو دہلا کر ان کا سنگھار کرتے ہیں ویدیتی کے راکشس پتروں کو ہمیشہ پرثوی اور اچھ گرہوں میں سے باہر کھدیڑ کر انہیں ڈرہ کر نیچے لوکوں میں فیک دیتے ہیں بہت کرود کے ساہت ہارتے ہوئے سبھی دشاؤں میں راکشسوں کا سنگھار کر دیتے ہیں وہ اپنے ارسیمت ہاتھوں سے اس برمہان کا پالن سنرکشن اور پوشن کرتے ہیں میں شری نرسنگ بھگوان کے چرنوں میں شردھا پوروک نمشکار کرتا ہوں جنہوں نے ایک دیوی نرسنگ روپ دھارن کیا اس پرکار برمہان پوران میں پرہلاد مہاراز دوارا وندیت نرسنگ کبچ کا پارٹ پر نہ ہوتا ہے بول یہ نرسنگ بھگوان کی جائے او مگرم ویرم مہا وشنوم جولانتم سربتو مکھم نرسنگم بھیشنم بھدرم رتیو مرتیو نمامیہم او م اے کردھا اے وم شورویر مہا وشنوم آپ کی جوالہ اے وم تاپ چاروں دشاؤں میں فیلی ہوئی ہے اے نرسنگ دیو پربو آپ کا چہرہ سربیہ پی ہے آپ رتیو کے بھی یم ہو اور میں آپ کے سمکش آتما سمرپن کرتا ہوں جبھی بھی آپ اتی پریشان ہو اس پارٹ کو کریں اور آگے میں تیور کبچ پارٹ بتا دیتیوں جو بھی پریشان ہو اتی پریشان ہو وہ سبھی لوگ اس پارٹ کو اوشش سنیں اوم نمو نرسنہائے سروh دوشت بناشنہائے سروh جنم موہنائے سروh راجетр و šیم کرкивfully سواہا اوم نمو نرسنہائے نرسنگ راجائے نرکیشائے اوہ نمو نا bedeutet اوم نمہ کالائے کالدرشتائے کرال ودنائے چا اوم اگرائے اگر ویرائے اگر وکٹائے اگر وجرائے وجر دے ہینے رودرائے رودرگھورائے بھدرائے بھدرکارنے اوم جریم ریم نرسنہρη ایجی نمہ سو máxim اوم چھرام شریم چھرام پھٹ سواہ اوم نمونر سنگھائے کپل جٹائے ممہ سرو روگان بند بند سرو گرہان بند بند سرو دوشا دینام بند بند سرو ورشکا دینام وشم بند بند سرو بھوت پریت پشاچ داکنی شاکنی ینتر منترادین بند بند کیلے کیلے چودنے چودنے مردے مردے ایم ایم ایہی ایہی مم ایہی ویرو دین ستان سروان سرو ہنہن دہ دہ مث مث پچ پچ چکرین گدہ بجرین بھشمی کرو کرو سواہ اوم کلیم شریم ریم ریم چھریم شریم شرام نرسنگ آئے نمہ سواہ اوم آم ریم چھرام کروم ہم پھٹ بولیے نرسنگ دیو کیجے آج کے جنماشتری کی راتری اس پارٹ کو کرنے پر آپ کے گھر سے جتنی نکر آتمک تائیں ہوں گی اس پارٹ کو اگر آپ تین بار اوچھی آواز میں سن لیتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر سے سبھی نکر آتمک ارجائیں بلکل دور ہو جانے والی ہے جو لوگ آنے دنوں میں اس پارٹ کو کرنا چھاتے وہ منگل واریا شنی وار سے پرارم بکریں پوجہ کے سمیں تامبے کے لوٹے میں جھل رکھیں وشنو بھگوان یا لڈو گوپال کی مورتی فوٹو کے سامنے بیٹھ کر لکشمی نرسنگ بھگوان کی ہو تو ایک ساتھ فوٹو رکھ سکتے ہیں یا پھر لڈو گوپال کے سامنے ہی گھی کا دیپک جلائیے دھوپ ہو تو دھوپ جلائیں لوگ آن کی دھوپ سریشت ہے بھگوان نرسنگ کا دھان کر کے 11 بار پارٹ کریں اس کے پششات جل کو باتھوم میں چھوڑ کر باقی سارے گھر میں چھڑک دینا چاہیے اور زیادہ کشت ہے تو اس قریہ کو 33 دنوں تک جنماشت میں اسے شروع کر کے آپ ضرور دھوڑائیں بہت ادھک سمسیاں ہونے پر صبح شام دونوں سمیں دھوڑائیں اہد کرنے یا کسی کے پرتی دویش کی بھاونا دربھاونا والے ویکتی کو اس چمتکاری کبچ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے انیتہ آپ کو سویم کوہانی اٹھانی پڑ سکتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھی ویکتی اس منتر کا جاپ کرتا ہے اسے سبھی اشوری کی پرابتی ہوتی ہے سورگ لوگ کو جاتا ہے اور سب سے پہلے بھگوان نرسنگ کے دیویے روپ جو کی تیسرے سے چھٹے شلوک میں ورنیت ہے ان کا دھیان کرنا چاہیے ان سے سرکشہ کی پرارتھنا کرنی چاہیے منتر راج ہے یہ اور اس پارٹ کو سننے یا پڑھنے سے ہر پرکار کی اشوب شکتیاں ترند نشوال ہو کر اپنا اثر نہیں دکھا پاتی ہے ہر پرکار کی سب شکتیاں آپ کی رکشہ کے لئے سکریہ ہو جاتی ہے بھگوان نرسنگ دیو جی آپ کی رکشہ کریں وشنو بھگوان کے سب سے اگر افتار آپ کی رکشہ کریں اور ان کے جو بیج منتروں کا جاپ آپ نے آج کی رات کیا ہے اس سے آپ کے شترووں کا ناش ہو کر سبھی پرکار کے کوٹ کچہری مقدمے آدھی میں آپ کو ویجائے پرابت ہو یہی سچے دل سے پربو سے میری کامنا ہے آج کے لئے اتنا ہی بولیے شینار سنگ بھگوان کی جائے وشنو بھگوان کی جائے ہر 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 مہا دیو شم بھو